موسیقی ساڑھی وراثت ختم ہو رہی ہے تو انہیں میرا داگستان بک لکھی جڑی ساڑھے پنجاہ دے وچہ زیادہ پڑی جاندی سی کہ جدہوں میں یہ ورثہ کٹھا کردہ گیا ہے سمان کٹھا کردہ گیا میں سوچا سی کہ میں سمان نو سیل کرانگا ویچھنگا آپ دی آمدن بدا مانگا پھر میں انہوں سیل کرن بارے نی سوچیا انہوں ویچھن بارے نی سوچیا میں سوچیا کہ میں انہوں کٹھا کردہ رہا پنجاہ دے وچھ بھی مہراج پٹیالہ دا بنایا ہویا میوزیوم ہے گا وہ بھر او کھل بند رہن دا ہوتھے بہت کٹ لوگ دیکھ دے کٹو کٹ ساڑھے بچے اتھے آکے اپنا پرانا برسہ دیکھ سکن اس وچھ بھی میرے اس میوزیوم دا اٹھ گیل دی دا جنم ہویا بطور ویزٹنگ پروفیسر جاب کر رہے ہیں پر میں آدھا یہ پینڈ چرین دا بھی آدھا شانک پورا کیتا بارلے دیشیں تو لاوار نپال پاکستان افغانستان یوکے یو ایسے کنیٹا امریکہ تو ایک بیڑا سمان آدھا ہے اس تو بیڑا میں پنجاہ آدھا تھا کوئی جلہ نہیں شڑیا کہ جتھو میں ہے سماننا کا ترکیتا ہوئے اسی آج سنو بٹھنڈا جلے تو سہر تو پینڈتے بسن آلے ایک ہردارسن سنگھ سور صاحب پروفیسر صاحبنا ملاؤں جا رہے ہیں جنہ نے پرانا برسہ سام کے رکھے بھائی جی سرسکال سواگ کر رہے ہیں سرسکال جی تو انوی سرسکال سارے درشکانوں بھی میری سرسکال جی بھائی جی کمے مان چاہی بھی پرانا برسہ سام کے رکھی یہ ورسہ میں ایک کتاب پڑی رشیہ دی میرا داگستان وہ اس دنے لیکھ کر رسول حمزہ توب نے بڑا چو راجت آیا کہ ساڑا ورسہ ختم ہو رہا ہے ساڑی وراثت ختم ہو رہی ہے تو انہیں میرا داگستان بک لکھی جڑی ساڑے پنجاہ دے وچہ جادہ پڑی جاندی سی جو تو میں ایک کتاب پڑی تو میرے مان دے وچہ آیا کہ داگستان تو امیر تا میرے مالوے دا ورسہ ہے تو کیوں نہ اس دا ورسہ کٹھا کیتا جاوے یہ دے بارے لکھا جاوے تا میں اس بارے ایک کتاب بھی لکھی میرا مکھوں میں اٹھا مالوہ تو اس دا ورسہ کٹھا کرنوی ویسے میں ایک بچپون تو ہی جو دہوں میں ہوش سمالی جو میں بچے انہوں آت ہوں دیئے پتنگ کٹھے کر لیا آہ میرے پتنگ ہے آہ میرے بنتے ہے آہ میرے فلانی چیز ہے تو اس طرح کٹھے کردہ کردہ میں ہولی ہولی یہ بڈیاں چیز جاں والا ہے تو اس طرح ہی ورسہ میں سمالنا شروع کرتا بھر جی مان چکے میں آیا بھی کہ مجھے ہم بنایئے تو لوگ کا انہوں دکھایا جاوے توڑا بہت بہت یہ سوال ہے کہ جدہوں میں ہی ورسہ کٹھا کردہ گیا اس سمان کٹھا کردہ گیا میں سوچا سی کہ میں اس سمان نو سیل کرنگا بچنگ آبدی آمدن بدا مانگا پر جدہوں میں انہوں لے آیا تو جدہوں میں نے کسے نے منگیا تو میں نے ایک مطلب ایک افسوس ہو گیا کہ میں نے چورا لگیا کہ یہ جی جی چیز میں پرابط کیتے ہیں بڑی مشکلوں بڑی دوروں لے کے ہیں جی میں سیل کرتی تھا میرے کلے کی رہا پھر میں انہوں سیل کرنگ بارے نہیں سوچا انہوں ویچرنگ بارے نہیں سوچا میں سوچا کہ میں انہوں کٹھا کردہ رہا جدہوں میرے کلے بہت زیادہ کٹھا ہو گیا تو میں نے انہوں پھر رکھن دی مشکل آگی تو پھر اٹھوں یہ اس جڑا میوزیوم نے جانم لیا تو پھر میں سوچا کہ کیوں نے ایک چھوٹی جی اینڈک بیلڈنگ بنا کے تو میں اٹھے ہی سمان سجا دیما کیونکہ میں پنجاو تو بار چاہے کانگڑا ہے چاہے ترمشلہ ہے چاہے جائپور جودپور بکا نیرہ ہے اٹھے راجیاں مہاراجیاں دے میوزیوم دیکھے سی پنجاو دے وچھ بھی مہاراجیاں پٹیالا دا بنایا ہویا میوزیوم ہے گا وہ بار او کھل بند رہن دا ہوتھے بہت کٹ لوگ دیکھ دے تو میں کوشش کی تھی کہ پنجاو دے وچھے اکتاں بٹھنڈے جلے دے وچھ کلے نو تے جلے ڈیر پارک دیکھن نو دیکھن تو بعد ساٹھے بٹھنڈے آ لیاں کو کچھ بھی نہیں باجدہ تو میں سوچا کہ کٹو کٹ ساٹھے بچے اتھے آکے اپنا پرانا برسہ دیکھ سکن اس وچھو میرے اس میوزیوم دا اٹھ گیل دی دا جنم ہویا پروفیس صاحب مان چکے میں آیا کہ سہر چے رہن آ لیاں تو سی پٹھنڈا کہ پنجاو دے وچھ بسندہ مانگا تو دہ بہت ودیہ سوال ہے کہ ایک شہر دے لوگ پنجاو چکے ہون تو اسی دیکھ دیا کہ ساٹھے پنجاو دے لوگ آو دے بچہ نو پڑا ہون آو دی ہور مزشانک واسے پنجاو دے وچھ جا رہے ہیں جدو میں پنجاو دے لوگ کانو شہران چے جاندے دیکھ دا سی تو میں سوچ دا سی کہ اے کناڑاں دے وچھاو دے کار چھٹکے وڈے 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 ویڑے چگان چھٹکے ایک سو ڈیڑھ سو گائے دے کوٹھی دے وچھ رہن واسے شہران دے وچھا جاندے میں نو بڑا سو سندہ سی انہ دی سوچ دے تو میں سوچ دا سی کہ پیشک میرا کار بہت کھلا سی گا اسی تین پر آ کٹھے سی کے ساڑھے کلے ہیار گائے دے قریب جگہ سی وہ چھو تین ساڑھے تین سو گائے دے میں نو ہوں دی سی پر میں وہ جدو میرا سمان ہے وہ تھے کٹھا ہو گیا میں بچپن تو ہی جو میں چندی گھڑ ریا پٹیالے ریا بٹھنڈہ دے وچھ میری بہت ہی زندگی بھی تھی تو میرا لگاو پر بٹھنڈہ نال سی میں پٹھنڈہ ماری لکھ دا وراست بارے چھترکاری کر دا وراست باری سوچ دا تو میں یہ ماندے بچے بنا لیا کہ آدھے ریٹائرمنٹ تو بعد میں چاہے تک کسے پہاڑ تے رمانگا تے چاہے میں کسے پنڈ چے رمانگا تا پھر میری پنڈ والی جڑی منصہ سی پوری ہوگی چاہے میں آج کل اپنی ادھے آپ کے دی ریٹائرمنٹ تو بعد آج کل میں مہراجہ رنجی سنگھ یونیورسٹی دے بچے بطور وزٹنگ پروفیسٹر جوب کر رہے ہیں پر میں آدھا یہ پنڈ چے رہندہ بھی آدھا شاؤں کو پورا کھتا پروفیسٹر جوب کے میں ملیا تسی کتھوں کتھوں سمان لے کے اندھا جو رہے بارلے دیشیں تو لاوار نپال پاکستان افغانستان یوکے یو ایسے کنیڈا امریکہ تو یہ بیرا سمان آدھا ہے ایتھو تا کہ افریقہ دیا کئی سٹیٹان تو بھی میرا سمان ہے آیا ہے اس تو بیرا میں پنجاب آدھا تھا کوئی جلہ نہیں شڑیا کہ جیتھو میں سمان ناکر ترکیتا ہوئے نال لگ دیا جڑیا سٹیٹان راہستان احمد چل ہے جہاں یو پی بیہار ہے مد پردیش ہے بمبے ہے انہوں نے تھا ماں تو بھی میں جا کے سمان جلہ وہ لے کے آئے ہیں اے سان سکرسن سنسنگ سول اسی سنو دکھا رہے ہیں پرانہ مرسا بٹھنٹاتوں چاردی کلہ ٹیم ٹی وی لئی جکسیر پولردی رپورٹ